نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے دنیا کی اُبھرتی ہوئی اسکری قوت کولم نگار ہے ڈاکٹر فرقان حمید اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مصطفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubha.org www.naysubha.org ترکیہ کے تاریخی، ثقافتی، سیاحتی، تجارتی اور میڈیا مرکز استمبول میں 25-28 جولائی سولوہ انٹرنیشنل ڈیفنس انڈسٹری فیر IDEF منقض ہوا اس دفاعی نمائش میں گزشتہ برسوں کے مقابلے میں بڑی تعداد میں مختلف ممالک نے گہری دلچسپی لی اس سال اس نمائش میں پاکستان سمیت دنیا کے 81 ممالک کے علاوہ بڑی تعداد میں بین الاقوامی اداروں میں نیٹو، افریقی یونین، یورپی یونین اور امریکی بزنس کانسل جیسے اداروں نے بھرپور شرکت کی اس فیسٹیول میں 772 غیر ملکی وفوت کے علاوہ 1461 فرمز نے اپنے اپنے سٹال لگائے اس عالمی دفاعی فیسٹیول میں ایک لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی جس میں 15 فیصد کے لگ بھگ غیر ملکی تھے یہ دفاعی انڈسٹری فیر دراصل ترکیہ کی دنیا میں بڑھتی ہوئی اسکری قوت اور دفاعی سنتی پیداوار کی غمازی کر رہا تھا دفاعی سنتی پیداوار اور ترکیہ کی بڑھتی ہوئی فوجی قوت کو دیکھ کر یہ بات وسوق سے کی جا سکتی ہے کہ ترکیہ دفاعی سنتی پیداوار اور قوت کے لحاظ سے اتنی سورت سے ترقی کر رہا ہے کہ اب اس ملک کا موازنہ صرف اور صرف امریکہ چین اور روس جیسے ممالک ہی سے کیا جا سکتا ہے یہ ملک اب دفاعی قوت کے لحاظ سے فرانس جرمنی اور برطانیہ کو نہ صرف پیچھے چھوڑ چکا ہے بلکہ دفاعی سنت کے لحاظ سے پانچوے بڑے ملک کی حیثیت حاصل کرنے کی تگودو کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیل جیسے ممالک ترکیہ سے اپنے تعلقات استوار کرنے اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کو اپنے لیے اعزاز سمجھ رہے ہیں یاد رہے اسرائیل نے ترکیہ کو ناقابل استعمال ڈرونز فراہم کیے اور پھر ان ڈرونز کی مرمت کرنے سے انکار کرنے اور واپس کرنے کے اسرار پر ہی ترکیہ کے لیے خود ڈرونز تیار کرنے کی راہ ہموار ہوئی تھی اس فیسٹیول میں پاکستان کی بھی کئی ایک فرمز نے اپنے اپنے سٹال لگا رکھے تھے اور پاکستان میں بننے والے جدید فوجی سازو سامان کی نمائش کی جا رہی تھی شرکہ نے پاکستانی فوجی مسنوعات میں بڑی گہری دلچسپی لی اس نمائش کے موقع پر پاکستان اور ترکیہ کی کئی ایک فرمز کے درمیان تاغن کے معاہدوں پر دستخط بھی کیے گئے یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان نے ہمیشہ ہی ترکیہ کے مشکل وقت میں اس کی فوجی مدد کی قبرز کی انیس سو چوہتر کی جنگ میں صرف پاکستان ہی ترکیہ کی مدد کو پہنچا تھا اور بڑے پیمانے پر ترکیہ کو فوجی امداد فراہم کی تھی اس کے علاوہ ستر کی دہائی میں ترکیہ میں شروع ہونے والی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں جب تمام مغرب ممالک نے ترکیہ کو اسلحہ فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور پابندیاں آئد کی تھی اس وقت پاکستان ہی واحد ملک تھا جس نے ترکیہ کو اسلحہ اور گولہ بارود کسی نہ کسی طریقے سے پہنچایا تھا پاکستان اس وقت دفاعی سنت میں ترکیہ سے بہت آگے تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دیگر شعبوں کی طرح دفاعی شعبے میں بھی پاکستان بہت پیچھے رہ گیا اگرچہ اس انٹرنیشنل ڈیفنس انڈسٹری فیر کا افتتاح نائب صدر جودت یلماز نے کیا تھا لیکن اس فیسیول کی اختتامی تقریب میں صدر اردوان نے شرکت کرتے ہوئے فیسیول کی اہمیت کو نہ صرف اجاگر کیا بلکہ دنیا کو ترکیہ کی بڑھتی ہوئی دفاعی سنت اور پیداوار سے آگاہ کیا صدر اردوان نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بزدل انسان کبھی فتحیاب نہیں ہو سکتا اور مومنوں کے دلوں پر کوئی تعلی نہیں ڈال سکتا اور اگر آپ صاحب ایمان ہیں اور آپ میں عز ارادہ استقامت اور جد و جہد کرنے کی صلاحیت موجود ہے تو اللہ تعالی بھی آپ کی مدد کرتا ہے صدر اردوان نے کہا کہ ہم نے اپنی دفاعی سنت کے شعبے کے دروازے پوری طرح کھول دیئے ہیں دوہزار دو میں دفاعی سنت کے شعبے میں ترکیہ میں صرف ستاون کمپنیاں کام کر رہی تھی جبکہ آج ان کی تعداد بڑھ کر دوہزار پانچ سو ہو چکی ہے دوہزار تیس کی پہلی ششماہی میں دفاعی سنت میں ہماری برامداد دو ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہیں جبکہ اس سال کے آخر تک برامداد کا حدف چھے ارب ڈالر مقرر کیا گیا ہے صدر اردوان نے اس موقع پر ترکیہ کے تیار کردہ بحری جہاز ٹی سی جی آنادولو کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اب مزید تیکنالوجی پر مبنی جنگی بحری جہاز مقام وسائل استعمال کرتے ہوئے ترکیہ میں ہی تیار کیے جائیں گے ہم دنیا کے ان دس ممالک میں سے ایک ہیں جو اپنا جنگی بحری جہاز خود تیار کرتے ہیں ہم صرف اپنے جہازوں کو ڈیزائن اور تیار ہی نہیں بلکہ جدید ہتھیاروں سے لے کر ریڈار اور الیکٹرونک ہتھیار بھی تیار کر رہے ہیں یاد رہے ترکیہ پاکستان کے لیے چار عدد جنگی بحری جہاز تیار کرنے کے معاہدے پر دستخط کر چکا ہے اور تین بحری جہاز پہلے ہی تیار کر کے پاکستان کے حوالے کیے جا چکے ہیں ترکیہ مسلح ڈرونز صرف فضاء اور زمین پر ہی استعمال نہیں کر رہا بلکہ ترکیہ دنیا کا واحد ملک ہے جو سمندر میں بھی اپنے ڈرونز کو استعمال کر رہا ہے صدر اردوان نے اپنے خلیجی ممالک کے دورے کے دوران پہلے سعودی عرب کے ساتھ تاریخی مالی اور فوجی لحاظ سے سب سے بڑے معاہدے پر دستخط کیے تو اس کے بعد قطر جہاں پہلے ہی ترکیہ کا فوجی اڈا موجود ہے کے ساتھ پندرہ مختلف سمجھوتوں پر دستخط کیے جبکہ صدر اردوان کے دورے کے آخری مرحلے میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ پچاس بلین ڈالرز مالیت کے مختلف سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے کوئیت کے ساتھ تین سو ستر ملین ڈالرز کے معاہدے پر دستخط کر چکا ہے اس طرح ترکیہ مشرق وستہ پر فوجی لحاظ سے اپنی گریفت قائم کر چکا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی